خدا ہم کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں ایک دھوہ پھر آپ سب کو سلام اور خدا ہم کا کام لے کر آم پھر آپ کے ساتھ اور ہمارا پروگرام جس کا نام گواہی ہے میں آج آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گے کہ بڑی خوبصورت ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں مہیا کرتا ہے لیکن یہ سچ ہے خدا مہیا کرتا ہے لیکن خدا کبھی آسمان سے نیچے اتر کر اپنے بندے کے ہاتھ پر نہیں رکھتا بلکہ وہ زمین پر وسائل لیتا ہے وہ آپ کو زمین پر اپنا بندہ اپنی بیٹی اپنا بیٹا دیتا ہے کہ جا اور میرے بندے کی مدد کر اور اسی طرح خدا ہم کے کلام کو پھیلانے کے لیے خدا ہم آسمان سے ہمیں زندہ پاک کلام دیتا ہے اور پھر اس کلام کو پھیلانے کے لیے خدا ہمیں ایسے سور میں دیتا ہے جس سے پاسٹر عمران خدا ہم نے آپ کی اسلام دی ہو خدا ہم نے آپ کی اسلام دی ہو بہت سے بڑی خوشی کی بات ہے آج آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے ساتھ ہیں تو خوشی کی بات یہ ہے کہ آج خدا آپ کے کلام کی اور اس کی گواہیوں کی بڑی بات یہ ہے آمین بھائی صاحب کیسے ہیں کیسی طبیعت ہیں میری خدا ہم کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھا آپ سنائے آپ کا کیا حال ہے جیلسی کی بھائی صاحب خدمت کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے کب شروع کی یہ میں نے خدمت سٹارٹ کی دو ہزار شے کے اندر ہے دو ہزار چھے اور پلان ہوتے ہیں نا کہ جس طرح بہت سے خادمین کہتے ہیں یا میرا پلان سی میں ٹریننگ کروں گا پھر یہ کروں گا وہ کروں گا یہ اچانک سے پلان خدا ہم نے دیا یا پلان کیا یہ میں خدا ہم کی شکر گزاری کرتا ہوں میں شروع سے لے کے پرے میں بہت زیادہ تھا دعا بہت زیادہ کرتا تھا اور جب خدا کے روح نے مجھے بائرہ خدا کے روح نے مجھے گائر کیا تو تب میں نے خدمت کا آگاز کیا تو کہاں سے آگاز کیا گیا گر سے یا ایریے سے یا اپنی جوب سے میں نے جوب سے کیا تھا تو کیا پلان کیا کہ یہاں پر کیا پلان یہ تھا کہ جو ہمارے کرسٹن بیٹیاں اور بیٹے اس جوب پہ مرے ساتھ جو کام کر رہے تھے اور ایک دن میرے دل میں ایسا آیا کہ میں بیٹھا ہوں تو کیوں نہ میں نے کہا کہ میں خدا کے کلام کو پھیلا ہوں اور ایسا آفیس تھا یا فیکٹری تھی اور میں شروع سے اتنا دی تھا نہ تو ہمارے کوئی خاندار میں پاسٹر تھا نہ کچھ تھا میرے پورے خاندار میں خدا نے مجھے اکرویا دی تھی خدا نے جس کو چندہ ہے وہ کہتا ہے کہ تُو نے نہیں بلکہ میں نے تجھے چندہ یہ خدا کی شکر گزاری ہے اور ایک دن میں جب جوب پہ گیا تو میرے دل میں ایک بات ہے کہ کیوں نہ میں جو میرے جو بھائی یہاں پر بیٹھ کر جب جوب کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں تو ایک دن میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں ان کو بھی خدا کے گھر میں لے کے جاؤں چاہے وہ جاتے ہیں کی نہیں جاتے ہیں پر مرے بوش تھا میرے دل کے اندر کہ میں کیوں نہ ان کو ایک خدا کی طرف لے کے جاؤں اور میں کوشش کروں اور مجھے پتہ تھا کہ یہ وہ بیٹی جو خدا کے گھر میں نہیں جاتے اور ایک چیز میرے دل میں آئی تو میں نے یہ کام سٹارٹ کیا بہت ہی یونیک سا آئیڈیا اپنی ہی جو پر جہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کہوں بیٹھ جو یار تو ہمیں کس کام میں لگا رہے ہیں اور خود تو آج بن کے بیٹھ گئے ہیں تو ایسے بھی کئی فیس کرنے ہوں گے آپ کے کئی دوستوں کو ہمیں کام کرنے آئیں فیس کیوں گے یہ ایسے بہت سے جو میرے دوست ہیں کیونکہ وہاں پر والہ لٹھ کے پلاس جو لوگ تھے وہ ہماری بیٹی کی تکویز ہیں کریسٹن تھے مسیح تھے اور میں بہت کے پاس گیا اور کہتا ہے یار میرے پاس ٹرائم نہیں ہے یہ ہے وہ ہے میں آج نہیں جا سکتا تو کس راستے پر چل نکلا ہے یہ کر رہے وہ کر رہے ہیں بہت سے ایسی باتیں میں سننے کو آئی ہرڈلز رہی آپ کی زندگی میں پرابلمز رہی خداون کے کلام کو شیئر کرنے میں لیکن کیا آج آپ اس اپنی محنت کو پسند کرتے ہیں کہ یار میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں آمین میں خداون کا شکر عطا کرتا اور میں بہت فقر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے جب ان روحوں کے لئے دعا شروع کی پھر میں نے آپ پرسل بیٹ کر ان کے لئے دعا کرنے ہیں ان کے نام لے لے دعا کرنے ہیں کہ خداون کی زندگی کو اکچینج کر اور ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ساتھ چھے لوگ چھے لڑکے جو جھوڑ گئے اور میں نے بہت سب سے بات پہلے کی ہوئی تھی کہ بہت سب مجھے آپ کے دو گھنٹ چاہیے تو کیا ہوا کہ خدا نے ایسا ممکن کیا تو میں ان لوگ کو اپنے ساتھ لے کے چرچ میں آیا آپ کی ہر انسان کی جب روحانی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسی زمائشیں بھی ہوتی ہیں تکلیف بھریوی جو انسان کم کہیں پر شیئر کرتا ہے لوگ کیا سوچیں گے لیکن یہ بیسیکلی ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس کا نام ہے گواہی آج ہم آپ سے وہ بھی گواہی سننا چاہیں گے جو دل کو درد بھی دے لیکن لوگوں کے لئے خوبصورت بھی ہو کہ ہمیں خدا کے ساتھ ہر صورت میں جڑنا ہے یہ گواہی میری بہت بڑی ہے اور میں نے کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ میں کسی کو بتاؤں نہ اور میں یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ پر عزمائش آتی ہے تو خدا کا کلام بھی فرماتا ہے یہ میرے پر مشکل آئی اور میں نے تیرے اینو کو سیکھا اور جب یہ چیز تھی کہ میری جو بیٹی تھی وہ نہ تو چل سکتی نہ وہ اٹھ سکتی نہ وہ کچھ کھا سکتی تھی جو بھی کچھ کرنا وہ آپ ہی کرنا ہے اور خدا کی میں شکر گزاری کرتا ہوں تب بھی میں دعا میں بہت زیادہ خیارتا تھا میں دعا کرتا تھا بہت سے لوگوں نے مجھے باتیں کی بہت سے لوگوں نے میرے اوپر انگلی اٹھائی بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ باہر جا کے دعائیں کر رہا ہے وہ ہیل ہو رہے ہیں تو یہ اپنی بیٹی کو کنی چھیک کر سکتا اور بس اب بہت سے ایسی باتیں سننے کو مجھے ملی بہت سے ایسی باتیں سننے کو ملی پر میں نے پھر بھی کہا کہ خداون تیرا شکر ہے اور تو جس حال میں بھی رکھتا ہے تیرا شکر ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یقین کریں کہ درد جو ہے نا تکلیف جو لوگوں کی باتیں آج آپ کے چہرے پر بھی نظر آتی ہیں کہ آج جگر کوئی خداون کا قادر مند تھا تو لوگ اس کو پہلا تانہ یہ دیتے ہیں تیرے اپنے گارتے کچھ بھی نہیں لیکن خداون کے ہمارے لئے کیا پلانہ بھولت چیز ہے لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس قادم کا تمہارے لئے کیا خداون نے استعمال کر رہا ہے اس کی زندگی میں تمہارے لئے کیا فائد ہے ہم اس کی زندگی کو جو ہے نا انگلی اٹھا کر ٹیس کرتے ہیں پائی صاحب میں تو اپنی زندگی میں یہ پریکٹیکل دیکھ چکا ہوں کہ خادمین ڈریسنگ بھی کر لیں تو لوگ اس پہ مرڈا پائی صاحب نے بہت کوئی ڈریسنگ ہی تھی اور اگر اس نے برے کپڑے پہنے ہو تو کیا تھا پائی صاحب نے کپڑے ہی لابدے تو اسی لئے ہماری تو میں تو یہ جانتا ہوں کہ خداون نے ایک خادم کو آزمائشوں کے لئے اشائد بنایا ہے کہ وہ میری زندگی میرے کلام کو اس طرح لوگوں میں بیار کریں جس طرح وہ سب کے سامنے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ خداون نے اگر آپ کے آزمائش دی دینا تو وہ آپ کو پالش کر رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا پوری دنیا میں ایک خوبصورت نظر ہے اور آج خداون کا فضل ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاسٹر امران میں بڑی خوبصورت ایک میٹنگ رن کرتے ہیں خداون نے ان کو بڑی بلیسنگ دیوئی ہے شفاعت کی بلیسنگ ہے بدروہوں پر خداون نے ان کو برکت دیا ہے کہ بدروہ خداون نے ان کو جہان لے کر جاتے ہیں وہاں بدروہیں نہیں ٹکتی کیونکہ خداون کے نام کو عزت جلال جس نے اپنے بندہ کو استعمال کرنا شروع کیا بائی صرف یہ تو ہو گئے ہمارے وہ کام جو ہم دنیا میں کر چکے ہیں میں یہ پوچھوں گا آگے فیوچر میں روحانی پلان کیا میں یہ خداون کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداون نے مجھے چاہے مجھ پر مشکلاتیں آئی ہیں پریشانی آئی ہیں لوگوں نے باتیں کی ہیں پر میں یہ دلیری کے ساتھ کہتا ہوں دلیری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں خداون کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنے کاموں کے لئے چنا اپنے کاموں کے لئے چنا اور آج میں اس جگہ پر مجود ہوں اگر ہوتا کہ میں لوگوں کی باتیں سنتا میں اک جاتا تھک جاتا اور خدا کے کام کو چھوڑ دیتا پر میں کیا ہوا میں اور زیادہ خداون میں بڑھتا گیا اور زیادہ خدا کے کاموں کو کرتا گیا آج یہاں تھا کہ میرے پر ایک اور بہت بڑی عزمیش آئی جب میں نے خدمت کا آگاست پروپر طور پر سٹارٹ کر دیا پروپر میں خدمت چھوڑ دی سب کو چھوڑ دیا میں نے پروپر کام کرنا شروع کر دیا میرے پر پھر ایک بہت بڑی مشکلات آئی پریشانی ہے کہ اب یہ کام یہ خدا کا چھوڑ دے گا میری خود کی پروپرٹی تھی گھر کی پروپرٹی تھی نشتر کے اندر کیا ہوا کہ اسی دوران اسی دوران جو پروپرٹی میں نے آج سے کوئی تیس سال پہ نے کھنیدی ہوئی تھی اسی پروپرٹی کا پر سم مسئلہ آ گیا اور ایک دن میں رائیڈن کے اندر عبادت کے اندر تھا اور مجھے گھر سے کال آئی مجھے کہتے کہ میرے بچے جو میرا ایک ہی بیٹا ہے اور چار بیٹی ہیں بیٹا میرا رو رہا ہے گھر والے سب رو رہے ہیں اور میں میٹنگ کی اندر ہوں اور جب میرے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں تو میرے گھر والے سب رو رہے ہیں کہ جن سے ہم نے پروپرٹی کری دی تھی تو وہ ہمارے کھر میں آ گیا تو وہ کہتے کہ نکلیں یہاں سے آپ یہ چھوڑے یہ پروپرٹی چھوڑے یہ پروپرٹی ہماری ہے تو تب میری آنکھوں میں بھی آنش ہو آئے اور میں نے کہا خداوند اس میں تیری مرزی اور آپ بلیپ کریں بلیپ کریں کہ میں اسی وقت اس عبادت کو چھوڑا اور پریرو میں جدا گیا پریرو میں جا کے اور میں گھٹنوں کے بالہ ہو کر پس سب دعا کے نہیں شروع کی اور واضح طور پر واضح طور پر خدا نے مجھے دکھایا کہ یہ گھر کو چھوڑتی ہاں اگر میں اس گھر میں رہتا ہوں شیئر ہو سکتا کہ میرے اوپر اور زیادہ نقصادہ دھوتے پر کیا ہوا خدا نے مجھے دکھایا کہ میرے گھر کے اندر جو جس جنوں پر میں رہ رہا ہوں اس کے اندر جن لوگوں کو جن لوگوں سے ہم نے یہ پروپٹی خریدی تھی وہ لوگ ہماری گھر میں آ کر وائٹ پینٹ کر رہے ہیں کیا ہوا کہ اس وقت خدا نے مجھے ایک اشارہ دکھایا کہ اس کو چھوڑ دیں میں نے تمہیں 중ی کچھ آور منصوبے بانگ رکھیں ہیں تمہیں لئے کچھ آور سوچا ہوا ہے تو یہ چیز کو آپ چھوڑ دیں کیا ہوا اgenti میں نے اسی وقت آکر خدا کی جو کالنگ تھی خدا کی جو آواز تھی میں نے اسی وقت آکر میں نے اپنے بھائیوں سے بات کی اور میں نے اس کے ساتھ بات چیت کی اور میں نے کہا کہ مجھے خدا نے یہ دکھایا ہے اس پروپٹی کو چھوڑ دیں تو کیا ہوا میں نے اسی وقت اس پروپٹی کو چھوڑ گیا یہاں تک کہ میں ایک رینٹ کے گھر میں آ گیا ابھی جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں پروپٹی نہیں ہے تو آپ کا فیوچر میں کیا پلین ہے ہوتا ہے کہ یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں یہ ایک سکول بناوں یہ آرفنیج بناوں یہ یہ کرو روحانی کام کے لیے خدا کے کام کے لیے اگر خدا اندھا آپ کو مہیا کر بھی دے اس کی مرضی ہے وہ ابھی کر دے وہ گل کر دے تو کیا پلین ہے کہ آپ اپنی لڑکوں کے لیے کیا کرنا چاہیں گے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں خدا بند نے مجھ سے چھے بننے جگہ لی تھی اب میرے پاس خدا بند نے مجھے بارہ بننے جگہ لی تھی آنے لئی ہے چرچ کے لیے دی دبل دے دبل دے ملٹی پلے کر دی ملٹی پلے کر دی تو آج میں خدا بند کی شکر گزاری کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اس جگہ پر خدا کا گھر بنا ہوں گا اس جگہ پر آگے جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کی کیا پلانیگ ہے میں آپ کو وہ پلانیگ بھی شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے جو اول درزہ وہ خدا کے گھر سب سے پہلے وہ میں خدا کا گھر بنا ہوں گا اور اس کے بعد ہمارا جو ابھی یہ اگاپئر سمبری سکول چل رہا ہے اگاپئر سکول چل رہا ہے اور میں نے ایک ویئن ہے ایک میری سوچ ہے کہ میں چرچ کے اوپر کلاس سے ہی بنا ہوں ایک سکول کی شیئر کر دیتا ہوں بیٹل سکول بنا ہوں ایک پورا پروپر سکول کا عائد جو رہا ہوتا ہے کہ پورا جو سکول کا مہنگ اس کا جو بھی اس کا نقصہ جو بھی اس کا نقصہ جو بھی اس کا سکول بنا ہوں جی 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 بیٹل سکول بنا ہوں تو ایک اور چیز کدا نے میری دل میں ڈالی ہے کہ میں وہاں پر ایک والد خورس بھی بنا ہوں بڑا مشکل چیز کو آپ میں سوری تھوڑا سا یہاں پر تھوڑی سی بات کٹوں گا کہ یہ جو اولڈ ہوم کا پلان کر رہے ہیں یہ بڑے سے بڑے خادمین بھی بہت کم کرتے ہیں جانتے کیوں ان کی سوچ ہوتی ہے اور اپنے جو کہ بچے سکول جائیں گے آئیں گے نہ آئیں گے کپڑے کود ہی دولیں گے سب کچھ کر لیں گے لیکن اولڈ ہوم نہیں کرنا کیونکہ کوئی بزرگ بیمار ہو جائے گا تو آپ کا پلان کیوں کر دیکھیں روحانی بات ہوئی آپ نے سکول بنانے کا پلان کیا اب دنیاوی بات پر آپ آیا تو آپ نے اولڈ ہوم کوئی کیوں چھنا دیکھیں کہ پس سب یہ میں نے خود جو میں خدمت کے اندر ہوں میرے پاس ایسے ایسے جو بزرگ ہیں وہ آتے ہیں پرے کے لئے ایک دن یہ میں نے کسی کے ساتھ بات شیئے بھی کی واحد جو آپ کا جو اپنے مجھے چینل کے میں یہ بات کر رہی ہے فرسٹ ہم یہ بات کر رہا ہوں کی یہ خدا نے ایک چیز میرے دل میں ڈالی تھی ایک دن ایک بزرگاہ میرے پاس آئی اور مجھے کہتی کہ میرے بیٹوں نے بھی نکال دیا اور میری بیٹی نے بھی نکال دیا اور میں مرنے کے لئے جا رہی ہوں میں خودکوشی کرنے کے لئے جا رہی ہوں اور میرے دل میں آیا ہے کہ میں کیوں نہ مرنا تو ہے یہ ایک دفعہ پاس آپ کو ملاؤں ایک دفعہ پاس آپ کو ملاؤں جب میرے پاس وہ بزرگاہ آئی میری آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوگا اور یہ دیکھ ہوتی ہے کہ اب جو ہوتا ہے کہ دل کو چوٹ لگتی ہے بچوں کے لئے سب کچھ کر لیں گیا بڑوں کے لئے سب کچھ کر لیں گیا پر بزرگوں کے لئے کون کرے گا کون سوچیں گے ان کے بارے جو بے گھار ہیں جن کو گھر والے نکال دیتے ہیں کہ یہ کسی لائک نہیں رہا یہ کچھ نہیں کر سکتا تو یہ خداون نے میرے دل میں ڈالی ہے تو یہ میں دعا میں بھی آپ بھی دعا کریں اور جتنے بھی تمام سننے والے ہیں وہ سب اس چیز کو دپلے میں رکھیں کہ خداون نے جو مجھے پلائم دیا ہے کہ میں اس پر پورا اتروں اور خدا کے کاموں کو میں اور زیادہ کروں اور خدا کے کلام کو پھلا ہوں پری صاحب یقین کریں بڑا اچھا لگاج آپ سے ملاقات کر کے اور زندگی میں بہت سی چیزوں کو اتار چڑاو کو دیکھ کر خدا کے خادمین خادم بنتے ہیں ہم لوگ تکلیفیں دیکھتے ہیں لوگوں کی بھی اور خود کی ہمارے پاس جب کیسیز آتے ہیں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں یہ میری پہنے میرے تکوش کرتے ہیں میرے پراہنے اور یقین کریں کہ جو آپ نے مجھے بات بتائی ہے تو میرے دل کو بڑی خوبصورت لگی ہے اور ہم اپنے چینل کی اساسر سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں امید کریں گے کہ جب بھی کبھی آپ اس پلان کو سٹارٹ کرتے ہیں خدا نے آپ کو جگہ دی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ اپنے لاسٹ بیگام میں اپنے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان سے آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ملیں اور آپ کے اس خوبصورت پلان کو کیونکہ اس وقت ہم صرف کیتھلیک والے بناتے ہیں کیتھلیک ایک بہت سٹرونگ ادار ہے تو ہم تو بالکل کچھ بھی نہیں ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کا بڑا خوبصورت سوچ ہے وہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اپنا پیغام دیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر کچھ خدا ہم کے بڑے کاموں کو لیتا چل سکتے ہیں دیکھیں کہ جتنے بھی تمام سننے والے بیٹیاں یا بیٹے یا بھرے جب بزرگ کوئی بھی سننے والا ہے جو بھی سنتا ہے آپ آج میں ایک بات آپ سے شیئر کروں گا کہ دیکھیں کہ کوئی بھی کام جو بھی کام آپ کریں گے اور ہمارا یسو ناعمیدی کو امید میں بدلتا ہے اور نامنکن کو وہ منکن کرتا ہے اور جہاں پر نہیں بوتا وہاں سے وہ اکٹھا کرتا ہے یہ میرا ایمان ہے کہ خداون نے مجھے یہ جگہ دی ہے اور میرا ایمان ہے کہ خداون اس کو تعمیر بھی کرے گا میرا ایمان ہے کہ خداون ایسے مسائی بنائے گا خداون ایسی زندگیوں کو تیار کرے گا خداون ایسے جو بیٹیاں اور بیٹوں کو تیار کرے گا جو میرے ساتھ کندہ ملا کر خدا کے تعمقوں کو کر سکیں اور میں آخر میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ آپ اگر تو آپ بیچ بونا چاہتے ہیں اگر آپ بیچ بونا چاہتے ہیں اس کا یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ دیں گے تو آپ کا قبول ہوگا آپ تھوڑا سے بھی دیں گے تو وہ بھی آپ کا قبول ہوگا خداون آپ کو مرکت ہے میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کی وساست سے آپ لوگ ہمارے چینل سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ نیچے پاسٹر جی کا نمبر ہے پاسٹر امران کا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت خوبصورت سوچ ہے اور بہت سے ایسے بیٹے بیٹیاں ہیں جو اپنے ماں واپ سے پیار کرتے ہیں اور وہ جب اپنے ماں واپ سے کرتے ہیں تو دوسرے کے ماں واپ کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھتے ہیں تو میں امید کروں گا کہ بہت سے لوگ خدا کے خادم پاسٹر امران کا صاحب ملیں گے ان کے اس پلان کو پورا کرنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ ان کو لاکھو دو بلکہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو کچھ بھی نہ دو بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کا بھائی ایک اچھے پلان کو لے کر چلا ہے تو اس کا کندہ بن جاؤ تاکہ جب کبھی وہ دس لوگوں میں کھڑا ہو دس ہزار میں کھڑا ہو تو یہ کہے کہ میں اکیلا کچھ نہیں میرے بھیان بھائی میرے ساتھ ہیں اور آج خداوں نے مجھے بلیس کیا ہے خداوں نے آپ سب کی سلامتی ہو خداوں نے آپ سب کے ساتھ ہو پروگرام گواہی میں مجھے اور خدا کے خادم خدا کے سورما پاسٹر امران کو اجازت دیجئے خداوں نے آپ سب کے ساتھ ہو